اسلام علیکم ویورز اینڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے اس لنگے تو آج ہم مندرکسم تندرکسم کی اکتالیسویں کس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہی کہ آپ کو یہ کس بھی پسند آئے گی اور جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہاں قائلی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے بارہ گھنٹے بعد اسے ڈاکٹرس نے اٹھ کے چلنے کے لیے کہا تھا اور ساوری کے ساتھ ساتھ سالار کا دماغ بھی گوم گیا تھا بھلا اس حالت میں وہ چل سکتی تھی دیکھیں پلیز یہ ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اگر یہ چلیں گی نہیں تو کیسے پتا چلے گا سب نارمل ہے بس کچھ قدم چلنا ہے ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا نو حبی اسے شدید درد ہو رہا تھا آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن رہے تھے آرام سے چلیں گے تھوڑی سی کوشش کرو اگر اس کی مکمل صحتیابی کی بات تھی تو سالار کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا سو آرام سے اسے سہارہ دیتے پاؤں خود سے اٹھاتے نیچے کیے پھر کندھوں سے تھامتے اسے اپنے سہارے کھڑا کیا نرس قریب آنے لگی تو سالار نے اسے روک دیا مشکل سے سابری کو تین چار قتم چلائے تھے پھر واپس بیٹ پہ لٹا دیا ڈاکٹر مطمئن ہو کے چلا گیا بچوں کو ابھی لکٹو جین سے ہی فیٹ کروایا جا رہا تھا تین دن وہاں گزارنے کے بعد وہ لوگ گھر آئے تو ہر چیز الگ ہی روپ میں تھی بچوں کے بڑے بہن بھائیوں نے ان کے لئے ویلکم کے لئے پورا گھر سجا دیا تھا لیونگ روم میں داخل ہوتے ہی خوشبو کا چھوکا ناک سے ٹکرایا تو سابری کی طبیعت کئی گناہ بہتر ہوئی تھی سامنے فین بورڈ لگے تھے جن پہ نام کے ساتھ ویلکم لکھا ہوا تھا یعنی وہ لوگ نام بھی سوچ چکے تھے سالار دل سے مسکر آیا سابری سے ملتے زوہا نے دو بچوں کو پکڑ لیا تھا ایک کو ہادی نے اٹھا لیا تھا وہ بھی کل شام کو ہی آیا تھا ویکنڈ تھا تو موقع مل گیا دادو نے بھی سابری اور سالار کو خوب پیار کیا تھا سالار سابری کو روم میں لاتے لٹا گیا بچے ابھی باہر ہی تھے اس پہ کنفرٹر تھیدے کرتے جھک کے ماتے پہ لب رکھے سارا خون نچڑ گیا تھا سالار خود بھی کافی تھکا ہوا تھا تین دن سے نہ سکون کی نید آئی تھی اور نہ کوئی ٹائم ملا تھا آرام کرنے کا ہوسپٹل میں ایسے ہی دن گزرتے ہیں بچوں کی چیزیں ایک طرف پڑی ایزی چیئر پہ رکھتے کٹنز ہٹائے سابری خاموشی سے لیٹی اسے دیکھتی رہی میں شاور لے لوں تم آرام کرو بچے لب ہلکے سے ہلے وہ باہر ان کے بہن بھائی سنبھال لیں گے ان کچھ دنوں میں سالار اس کے ہونٹو کی چھوٹی سی جنبش سے بھی پوری بات سمجھ جاتا تھا سابری نے بھی مطمئن ہوتے آنکھیں بند کر لیں دوبارہ وہ شام کو اٹھی تھی سالار روم میں ہی تھا کچھ کھاؤ گی نہیں بھوک نہیں ہے بھوک نہ بھی ہو تو کھانا ہے میں لے کے آتا ہوں سالار لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھ گیا کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹری تھی بھنا ہوا دیسی مرک اور نرم سی چپاتی جس کے نوالے بنا بنا کے وہ خود اسے کھلاتا رہا سابری نے مشکل سے ہی کھایا تھا پھر میڈیسن لے کے لیٹ گئی بچے باہر ہی سو رہے تھے یہ شہویر ہے یہ شہویز ہے اور یہ سلواتینوں کی شکلیں ایک جیسی تھی زوہا نے ریڈ مارکر سے تینوں کے ہاتھ پہ ان کا نام لکھا دادو پاس بیٹھی ہس رہی تھی شبنم کچن میں آنٹی کے ساتھ سابری کے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھی ان لوگوں کے نام مکس ہو جائیں گے دادو مجھے لگتا ہے کوئی پکا بندوبست کریں ہاں گلے میں تاویز لٹکا دو ہادی نے مزاک اڑاتے سلوہ کے ہاتھ کو نرمی سے رب کیا نہیں جیسے بابا نے سابری کو اپنے نام کا نیکلس بنوا کے دیا ہے ایسے ہی میں انہیں بنوا کے دوں گی مسکراتے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہاں اب تو تم بھی امیر ہو اللہ کا کرم ہے آپ بس جلیں مت بھائی میں کہاں جل رہا ہوں اپنی چڑیا سے وہ سوفے کے بازو پہ بیٹھا تھا کافی دیر دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے پھر سالار انہیں اٹھا کے سابری کے پاس لے آیا تھا اب تھوڑا تھوڑا وہ مدر فیڈ بھی کرتے تھے سابری کو بیٹھنے میں مشکل ہوتی تھی مشکل سے وہ انہیں پکڑتی تھی بچوں کے ہاتھ پہ نام دیکھ کے مسکرائی یہ کس نے لکھے شاہ ویر کے ہاتھ کو دیکھتے پوچھا ان کی آپا جان نے سالار بھی مسکرائی جیسے انہیں سابری کی پیگننسی پہ شوق لگا تھا سالار کو نہیں لگا تھا کہ وہ لوگ اتنے خوش ہوں گے بچوں کی پیدائش پہ پر وہ بہت خوش تھے جو سالار کے دل کو پرسکون کر گیا تھا رات کو سالار ہی بچوں کا زیادہ دھیان رکھتا تھا بچوں کو نہلانا جھلانا سارا آنٹی دیکھ رہی تھی ابھی اس تابری تکیہ کے سہارے سیدھی ہوئی تو سالار نے شاہ ویر کو اس کی گود میں رکھا سلوہ سو رہی تھی شاہ ویز قسم ساتھیں انگڑائی لے رہا تھا شاہ ویز کو فیٹ کروانے کے بعد اسے سائٹ پہ لٹایا مجھے واش روم جانا ہے سالار شاہ ویر کے مو سے دودھ کی بوٹل لگائے بیٹھا تھا خود اٹھو نہیں مو بس وڑتے اس نے مشکل سے پاؤں سیدھے کرتے لٹکائے سالار فیڈر رکھ کے اس کے پاس آیا اور اسے سہارہ دے کر کھڑا کیا اندر وہ خود چلی جاتی تھی بس اٹھنے میں مسئلہ ہوتا تھا دو تین ہفتے لگے تھے زخم ٹھیک ہونے میں سالار نے آفیس جانا شروع کیا تو بچوں کو آنٹی دیکھنے لگیں ساوری بھی سنبھلنے کی پوری کوشش کرتی تھی پر پہلی بار سمجھ آتے آتے ہی آتی ہے چھلے میں ہی زخم نے ان تینوں کے نام کے چھوٹے چھوٹے نیکلس بنوا کے دیئے تھے کتنا عجیب لگے گا لڑکوں نے گلے میں ہار پہنے ہیں ہادی نے لوکٹ دیکھتے ہسی دبائی اب وہ ہر ویکنڈ پہ آ جاتا تھا بھائیہ بس کچھ ماں پھر ہم اتار دیں گے جب ان کی شکلیں تھوڑی انہینس ہوگی ورنہ ہماری لٹل موم کو ہی بھول جانا ہے شہویر کون سا ہے اور شہویز کون سا ہے جی نہیں بس ایک بار بھولا تھا ساوری مسکرائی آج سنڈے تھا اور سالار کی مکمل فیملی موجود تھی دادو ادھر ہی تھی اور داجی بھی آئے ہوئے تھے زوہا نے چھوٹے چھوٹے نیکلیس ان کی گردنوں میں ڈالے پھر ہادی نے تینوں بچوں کے ساتھ ان کی آپا چاند کی تصاویریں کلک کی چھلہ گزرتے ہی بچے ہوشیار ہو گئے تھے سب سے مشکل مرحلہ انہیں فیڈ کروانا ہوتا تھا کبھی تینوں ایک ساتھ رونے لگ جاتے ساوری کا سارا دن کام ہی یہی رہ گیا تھا ان کی وجہ سے اسے خود بھی بہت بھوک لگتی تھی ہر چیز پر احتیاط چھبا چھبا کے کھاؤ یہ مت کھاؤ بچی کی پیٹ میں درد ہوگا دادو ٹوکتی رہتی وہ سنتی رہتی ایسے ہی کرتے کرتے چار ماہ گزر گئے جون جون وہ بڑے ہو رہے تھے ان کے کام بھی بڑھ رہے تھے ابھی وہ شہویر اور شاویز کو سلا کے سلوہ کو اٹھائے باہر آئی سیلار بھی آفیس سے آنے والا تھا آج کیا بنایا ہے سلوہ کو سوفے بے ڈالتے آنٹی سے پوچھا قدو کی سبزی آنٹی نے چپاتیاں بناتے اسے بتایا مجھے تھوڑا سا ڈال دیں رکھا سالن نہیں کھانا آنٹی نے گھورا پلیس تھوڑا سا بریڈ کے ساتھ کھاؤں گی پلیٹ انہیں پکڑاتے موں بس ہو رہا تو آنٹی نے گھوری سے نوازتے اسے تھوڑا سا سالن ڈال دیا تھا تھینکیو ان کا گال کھیچتے وہ بریڈ اٹھا کے باہر چلی آئی سلفہ سوفے کی بیک کو غور سے دیکھتے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی ساوری وہیں پاس بیٹے کھانے لگی کچھ دیر بعد سالار آیا تو اسے سامنے دیکھ کے چہرے پہ مسکراہت آئی آج تو میرا بیبی فارغ لگ رہا ہے اس کی نظر سلوہ پہ نہیں پڑی تھی اسے چھیڑتے لیپ ٹاپ سوفے پہ رکھا پھر سلوہ کو دیکھ کے رکھا اب کبھی فارغ نہیں ہو سکتی میں سابری نے افسردگی سے کہا نہیں جب تک یہ دو تین سال کے نہیں ہوتے تب تک پھر انہیں الگ کر دیں گے پھر ہم اس کے بعد کچھ بھی نہیں کریں گے سابری نے اس کی بات درمیان میں کار دی سالار سلوہ کو اٹھائے وہیں پیٹ گیا تھا پھر میں تیسری شادی کر لوں کیا آپ کو بچوں کی ٹین بنانی ہے ابھی یہ تین تھوڑے ہیں پہلے بھی دو ہیں نہیں اب بچے نہیں ہوں گے نا بس آپ کو پتا ہے نہیں ہوں گے ان کی بار بھی آپ کو نہیں پتا تھا تین ہو گئے میرا دماغ نہیں خراب جو میں اب آپ کو اپنے قریب آنے دوں ٹھیک ہے سالار سنجیدہ ہوا پھر مجھے سبر کرنا چاہیے ہاں جی بلکل کاش میں تم سے تھوڑے سال بڑا ہوتا بس آج پہلی بار اسے یہ چیز بوری لگی تھی پیچھے آنے والی پونپوں کو اگنور کریں کیونکہ چودہ اگستہ تو یہ چلتا ہی رہے گا سابری کا دل زور سے دھڑکا اچھا جا کے چینج کر لیں خالی پلیٹ اٹھا کے کھڑے ہوتے وہ وہاں سے کھسکائی سالار سلوہ کو لے کے اندر چلا آیا سنو اس نے روم میں داخل ہوتے بیٹ پر بیٹھے زیب کو پکارا تھا بولو اس نے لیپ ٹاپ سے سرسری سی نظر ہٹاتے زوہا کو دیکھا تھا اس لیپ ٹاپ کے بچے کو سائیڈ میں رکھو وہ غصے سے ناک پھیلاتی ہوئی بولی تھی لیپ ٹاپ کا بچہ نہیں ہے پورا لیپ ٹاپ ہے وہ اب بھی لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہا تھا دیکھو وہ دانت پیستے بولی دکھاؤ وہ ایک نظر اس کے سرابے پر ڈالتا اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا زیب میں بور ہو گئی ہوں یار وہ چٹڑی سی انداز میں بولی تھی آؤ رومنس کرتے ہیں ساری بوریت دور بھاگ جائے گی وہ لیپ ٹاپ کو سائیڈ پر کرتا اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تھا زیب انسان بنو وہ اسے گھورتی ہوئی بولی تھی یار انسان ہی ہوں جانور کہاں سے لگتا ہوں میں تمہیں وہ بھی اب اسے گھور رہا تھا زیب پلیز مجھے شاپنگ پہ لے جاؤ وہ اب اس کے پاس آتی اس کے بالوں سے کھیلنے لگی تھی اچھا لے جاتا ہوں لیکن مجھے بھی بطلے میں کچھ چاہیے وہ اب پوری طرح اس کے طرف متوجہ تھا جو چاہیے ملے گا لیکن پلیز مجھے شاپنگ پہ لے جاؤ وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی اچھا پھر ادھر آؤ وہ اسے ایک جھٹکے سے کھیشتا بیٹ پہ گراتے اس کے اوپر آیا تھا وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ زوہا کی سانسے اب اس کی سانسوں سے علجنے لگی تھی وہ اس کے نازک سے ہونٹوں پہ جھکا تھا ان پہ شدت بھرا بوسا دیتے وہ اپنی زبان کو اس کی زبان سے علجائے ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتے اسے پاگل کر رہا تھا وہ کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی شاید شاپنگ کی وجہ سے ہی وہ خاموشی سے اس کا ساتھ دے رہی تھی وہ اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشتا اس کی گردن پہ آیا تھا وہاں اپنے دانت گارتے وہ اس کے کندے سے شرٹ سرکانے لگا تھا نہیں پہلے شاپنگ کروا رات کو کرنا یہ سب وہ اپنی شرٹ کو پکڑتی ہوئی بولی تھی اہاں ایسا نہ ہو کہ تم مکر جاؤ وہ ابھی بھی اسے رہائی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا نہیں مکرتی میں پکا وہ اب بھی اس کا وزن برداشت کر رہی تھی ٹھیک ہے جانے من وہ اس کے ہونٹوں پہ بوسا دیتے پیچھے ہوا تھا وہ گہرے گہرے سانس لیتی جلدی سے اٹھتے واشروم کی جانب گئی تھی زیب بھی اپنی شرٹ ٹھیک کرتا گاڑی کی چابیاں اٹھاتے روم سے باہر آیا تھا اٹھتے ویڈی جلدی سے وہ اپنے کدھوں پہ دپٹہ پھلائے ہینڈ پیک پکڑے گاڑی کی طرف آئی تھی یہ کیا بےہدہ گانا ہے اسے بند کرو زیب میرے سر میں ویسے ہی درد ہو رہا ہے وہ گاڑی میں بیٹھتی بولی تھی زیب نے گانا بند کرتے اس کی طرف دیکھا تھا تم ٹھیک تو ہو نا اسے فکر ہوئی تھی زوہا کی ہاں میں ٹھیک ہوں اب چلو شاپنگ ہال وہ گاڑی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی زیب نے گاڑی سٹارٹ کرتے پارکنگ ایریا سے باہر نکالی تھی بیس منٹ بعد وہ شاپنگ مال میں داخل ہوئے تھے زوہا نے کپڑوں کی سائٹ جاتے اپنے لیے دو تین ڈریسز لیے تھے زوہا یہ کتنی پیاری لگیں گی تم پہ زیب نے ایک پرپل کلر کی ساڑھی اس کے لیے پسند کی تھی جس کا گلہ تھوڑا ڈیپ تھا لیکن خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ تھی ہاں ویسے یہ پیاری تو ہے لیکن اس کا گلہ رہاں میرا کام آسان ہو جائے گا اسی لیے اس ساڑھی کو پسند کیا ہے وہ ایک آنکھ فنک کرتے ہوئے بولا تھا بے شرم وہ لال سرکھ ہوتے گالوں سے بولی تھی شکریہ شکریہ وہ اپنے سر کو خم کرتا جیسے اس لفظ کو احساس سمجھ رہا تھا اچھا میں یہ پیک کروا کے آتی ہوں وہ کہتی کاؤنٹر کے جانب گئی تھی زیب وہیں کھڑا فون استعمال کر رہا تھا کیسے ہو آج وہ اردو میں زیب سے مخاطب ہوئی تھی آج وہ بلیو شرٹ اور وائٹ کیپری میں دپٹے سے بے نیاز اس کے سامنے موجود تھی آپ یہاں وہ سیرت کو اپنے سامنے پھر سے دیکھتا شوق ہوا تھا ہاں بکاس تمہارے گھر پہ وہ تمہاری جنگلی بیوی رہتی ہے نا وہ اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پہ ہاتھ دھرتی بولی تھی دور رہے مجھ سے زیب نے اسے دور کرنا چاہا تھا آج یہ دوریاں مٹا دو گو ابھی اپنے لبوں سے اس کی گردن پہ مادوم ہوتی ہڈی کو چھوٹی کے پیچھے سے کسی نے زور سے اس کے بالوں کو کھیچا تھا تمہاری دوریاں تو میں مٹاتی ہوں چھوٹی دنیا چھوٹی فسادن محلے کی آنٹی وہ زور زور سے اس کے بال کھیچتی اسے دل ملانے پہ مجبور کر چکی تھی آس پاس رش بڑھنے لگا تھا لیکن کوئی بھی اس قصے میں بھری ہوئی لڑکی کو روکنے کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا زہا چھوڑ دو چھوڑ دو زیب نے اسے پکڑنا چاہا تھا کیوں چھوڑوں یہ کالی بلی یہ گٹر کا ڈھکن میں اس کا سر پھار دوں گی وہ اس کے بازوں کو زور سے موڑتی اب اس کے بالوں کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھی چھوڑ تو پلیز میں آئندہ آئندہ کی بچی کالی ناغن شیشہ شونیا کی کالی ماتا تم آئندہ مجھے نظر آؤ میرے شہر کے قریب بھی وہ اب بھی اس کے بال کھینچ رہی تھی زیب نے آگے بڑھتے اسے سیرت سے الگ کرتے خود میں زور سے بینچا تھا چھوڑو چھوڑو مجھے اس کی حمد کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی وہ اب زیب کے سینے میں مو دیئے رونے لگی تھی سیرت نے موقع دیکھتے وہاں سے دوڑ لگائی تھی زوہا میرا بچہ بس 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 کام ڈاؤن وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا لیکن زوہا کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی وہ خاموش ہو گئی تھی زیب نے دو لمحوں کے لیے اسے خود سے جدا کیا تو وہ زیب کی بازو میں لہرہ گئی تھی زوہا زوہا اٹھو پلیز اٹھو وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بول رہا تھا زوہا کو بازووں میں بھرتے وہ شاپنگ مال سے نکلتے ہسپٹل کی طرف گاڑی موڑ گیا تھا اسے بازو میں ہی اٹھائے وہ ہسپٹل میں داخل ہوا تھا ڈاکٹر اسے اسٹریچر پہ لٹاتے اپنی روم میں لے گئی تھی وہ زوہا والوں کی فیملی ڈاکٹر تھی کتنی ہی دیر زیب جلے پیرو کی بلی کی طرح باہر چکر کارتا رہا وہ درود شریف پڑھ رہا تھا ماتے پہ شکنے اور ہلکا ہلکا پسینہ نمودار تھا اسکیوز می آپ کو ڈاکٹر اندر بلا رہی ہیں ایک نرس باہر آتے اسے پریشان کھڑا دیکھ بولی تھی وہ جلدی سے روم میں داخل ہوا تھا کیا ہوا ہے میری بیوی کو وہ ٹھیک تو ہے نا وہ جلدی جلدی بولا تھا جی جی آپ کی بیوی اور آپ کا بچہ دونوں ٹھیک ہیں مسٹر زیب وہ ڈاکٹر مسکرا کر بولی تھی اوہ شکر کا کیا 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 بچہ میرا بچہ سچ میں کیا واقعی میں میرا بچہ وہ پاگلوں کی طرح بار بار ایک ہی سوال دھرا رہا تھا ڈاکٹر بھی مسکراتی ہوئی اس کے چہرے پہ خوشی دیکھ رہی تھی جی جی آپ کا بچہ آپ کی بیوی ڈاٹر آف سالار خان نیازی پریگنٹ ہے وہ ایک بار پھر سے پیشہ ورانہ مسکراتی ہوئی بولی تھی آہاں وہ ہاتھوں کے اشارے سے ڈاکٹر کی طرف کس اشارتے زوہا کے بیٹ کی طرف بڑھا تھا وہ تینوں سو رہے تھے صبح ساڑھے چار بجے کا ٹائم تھا جب ساوری کا موبائل وائبریٹ ہوا فجر کا الارم تھا سالار مسجد نماز پڑھنے گیا ہوا تھا اس نے بھی اٹھ کے وضو کیا اور نماز ادا کی پھر سورہ آسین کی تلاوت یہ سب تب سے معمول بنا تھا جب وہ سیون منت پریگننسی میں تھی اسے صبح پھپو نے کہا تھا وہ نماز اور قرآن باقائدگی سے پڑھا کرے دل کو سکون ملتا ہے تب سے پہلے وہ خود پڑتی تھی پھر سالار کو زبردستی اٹھانے لگی اب دونوں کا معمول بن گیا تھا انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ کے طرف دوڑتے ہیں اللہ کو اپنے بندوں کا یہ عمل بہت پسند ہے وہ دھتکارتا نہیں ہے بلکہ اپنے بندے کو اپنی رحمت میں سمیٹھ لیتا ہے اسے بھی لگتا تھا کہ اگر وہ تین بچوں کے ساتھ سروائف کر آئی تھی تو سب اللہ کی مدد تھی اسی کی رحمت تھی ورنہ اس جیسی لڑکی وہ بھی پہلی بار میں یہ سب کبھی بھی وہ نارمل نہ رہتی یا تو وہ خود مر جاتی یا بچوں کو کوئی نقصان ہو جاتا قرآن مجید بند کرتے دعا مانگتے اٹھی اور بچوں پہ پھونکا پھر دپٹا تھوڑا ڈھیلا کرتے قریب ریک پہ رکھا سالار کو آنے میں ابھی کچھ ٹائم تھا وہ اس کے آنے سے پہلے دوبارہ سو چاہتی تھی ابھی بھی آنکھ لگی ہی تھی جب سالار دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا چاروں کو سویا دیکھ کے وہ اسٹڈی روم میں چلا آیا تھا آج اس نے لاہور جانا تھا دو دن کے لئے سابری کو ابھی نہیں پتا تھا اس کے جانے کا اپنی فائلز اور کمپیوٹر سے ضروری ڈیٹیلز پنٹ ڈرائیو میں کی آدھے گھنٹے بعد باہر آیا اپنی پیکنگ کی چھوٹا سا بیک مناتے سائٹ پر کھا پھر سابری کے پاس آیا ایک دل کیا جگائے اور ایک کے نا جگائے سارا دن اس کا مصروفیت میں گزر جاتا تھا بس یہ صبح کچھ وقت ملتا تھا سونے کے لئے جب تینوں بچے پرسکون نیند سو رہے ہوتے تھے سابری پھر کچھ سوچتے اس کے ماتے سے دوبٹہ پیچھے کیا بیبی دوبارہ پکارا تو اس نے سر جھٹکا اسے لگا شاید سالار اسے خواب میں پکار رہا ہے سابری میں لاہور جا رہا ہوں جائیں اس نے بھی جواب دیا کیا سچ میں سالار کو اچھمبہ ہوا وہ بھلا اتنی آسانی سے مانگی ایک تو صبح کی نیند بھی اتنی حاوی ہوتی ہے کہ انسان کو اٹھنا ایسے لگتا ہے جسے قبر سے اٹھ رہا ہو میں لاہور جا رہا ہوں اس کے پاس بیٹھتے اس کے گلے کا پکڑتے چہرہ اپنی جانب موڑا تو سابری نے جھٹ سے آنکھیں گھولیں کیا ہوا اٹھ کے باہر آو سالار اسے گھورتے اٹھ گیا پھر باہر نکل گیا تو سابری پریشانی سے جھٹے اڑیستے جھوکتے دپٹے کے ساتھ باہر آئے کیا ہوا سالار دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا میں آج لاہور جا رہا ہوں پوچھ رہا ہوں تم سے کب سے اور تم نیند میں ہی لگی ہوئی ہو لاہور کیوں جانا ہے میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی زوہہ آ جائے گی کچھ دنوں کے لیے نہیں میں نہیں مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں پریشانی سے وہ چلتے ہوئے سوفے تک آئی میں بنا بتائے چلا جاتا تو پھر پھر میں آپ کو دیکھ لیتی جمائی روکتے وہ سوفے پہ ڈھے گئی جیسے اسے پورا یقین تھا سالار اس کے منع کرنے پہ رک جائے گا اور وہ پرسکون تھی بہت امپورٹنٹ ڈیل ہے ہماری میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے سابری بیبی سالار بھی نرم پڑتا اس کے پاس بیٹھ گیا سابری نے رخ اس کی طرف کرتے بغور چہرہ دیکھا اپنے منیجر کو بھیج دیں وہ کس لیے ہے منیجر پہ بھروسہ نہیں کر سکتا میں وہ سنجیدہ تھا مجھے نہیں پتا پھر ہمیں بھی ساتھ لے جائیں ہاں میرا دماغ خراب ہے سالار نے سر جھٹکا اور اٹھنے لگا جب سابری نے تیزی سے اس کے تھائس پہ ہاتھ رکھتے روکا مجھے ساتھ لے جائیں بچوں کو یہیں آنٹی کے حوالے کر جاتے ہیں سابری نے سوچتے آئیڈیا دیا ماں بن گئی ہو اکل ابھی بھی نہیں آئی وہ چھوٹے ہیں رہ لیں گے فیڈ کون کروائے گا سالار نے آئیبرو اچھکائے وہ دوسرا دودھ پی لیتے ہیں پلیز ٹھیک ہے وہاں جا کے پھر یہ مت کہنا ابھی واپس چلتے ہیں سالار کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے ساتھ لے کے جانے کا پر راضی ہو گیا سابری کی خوشی کے لیے آنٹی کو ویسے ہی سب پتا ہے زوہا کو بلا لیتے ہیں وہ سنبھال لے گی تمہارا دماغ گھوما ہوا ہے بس سالار اس کا ہاتھ ہٹاتے اٹھ گیا ابھی ہمارے شادی تو ہوئی نہیں ہنیمون پہ ہی لے جائیں یار مو بس ہوتے وہ بھی اٹھ کے اس کے پیچھے آئی سالار انسنا کرتے اندر آ گیا بچے ہنوز پرسکون سو رہے تھے پلیز پلیز میں نے غلطی کر دی ہے تمہیں بتا کے اب آپ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں وہ روحانسی ہوئی سالار ڈریسنگ روم میں جاتے جاتے ٹھہر گیا کیا کہا آپ اب مجھ سے تنگ ہوتے ہیں نا میں آپ کو وقت نہیں دے پاتی اس لیے چلتے چلتے پاس آئی ارے نہیں تو میرا بیبی مجھے پتا ہے تم بچوں میں لگی رہتی ہو تھک جاتی ہو اسے خود سے لگاتے خود میں سمویا پھر مجھے ساتھ لے جائیں ہنی مون بھی منائیں گے گال اس کے سینے سے ٹکاتے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا سالار گہری سانس لے کے رہے گیا وہ آسان سمجھ رہی تھی پر وہاں جا کے اس کا اپنا بچوں کے بناہ دل نہیں لگنا تھا اچھا ٹھیک ہے زوہا سے بات کر لو ہرے وہ ایک دم چیخنے لگی تھی جب سالار نے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھتے آواز دبائی تینکیو سو مچ حبیجان سالار کے گرد بازو کا حسار سخت کرتے اوپر ہوئی اور اس کی گردن پہ لب رکھے سالار مسکرا دیا اسے بھی ریلیکس ہونے کا موقع ملنا چاہیے تھا پھر بچوں کے اپنے تک سابری نے اپنی پیکنگ بھی کر لی تھی بچوں کی ساری ضرورت یہ چیزیں سامنے رکھ دی باقی آنٹی کو پتا تھا پھر صبح آٹھ بجے زوہا کو کال کر کے ان لوگوں نے بلا لیا تھا زوہا کی اپنی تبیت ٹھیک نہیں تھی اوپر سے یہ سب اسے مشکل لگ رہا تھا پر مان گئی آنٹی بھی تھی ساتھ بعد میں وہ سبا پھپو کو بھی بلا لیتی سالار اور سابری اپنی ہی گاڑی میں نو بجے نکلے تھے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی کس بھی پسند آئی ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو آج کی کس کیسی لگی اور جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وکارلی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شرع ضرور کر دیجئے کریں انشاءاللہ کل نئی کس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک تیلی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ